نعیم قریشی صاحب مہارے معاشیات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو نعیم صاحب یہ فیچ کی جو ریپورٹ آئی ہے مہنگائی میں کمی کبھی یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی انڈر کنٹرول رہے گی جو انٹرس ریٹ ہے وہ بھی سٹریٹ بینک کم کر دے گا اب یہ جو پوزٹیو انڈیکیٹرز اس میں دکھائے گئے ہیں یہ کیا قابل عمل ہیں آنے والے چند دنوں میں حکومت کے لیے کچھ ماہ میں حکومت یہ سب کچھ کر سکے گی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دیکھئے جو کچھ بھی پیج اور موڈیز نے کہا ہے یہ کریڈی ریڈنگ ایجنسیز ہیں لیکن جو کچھ بھی انہوں نے ایکنومک انڈیکیٹرز کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے یقینا ہم بھی یہ امید کر رہے تھے یا میرے علاوہ جتنے ماہرین معاشیات ہیں وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو سوت کا ریٹ ہے پاکستان میں اسے کم ہونا جاتا ہے تو اگر یہ دو تین فیصد کم ہو جاتا ہے تو یقینا یہ بہت خوش آئند بات ہوگا ہے دیکھئے اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ان دونوں کریڈی ریڈنگ ایجنسیز نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک دونوں نے جبکہ یہ کریڈی ریڈنگ ایجنسیز ہیں لیکن ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک سیاسی استعقام نہیں ہوگا ملک کا معاشی طور پر آگے بڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے حتیٰ کہ فچ نے تو یہ تک بتا دیا کہ موجودہ حکومت 18 مہینے سے زیادہ چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر ہمارا مہائدہ ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو یقینا ہمیں پیمنٹس کی معاملے میں تھوڑی سی سہولت ضرور ہو جائے گی ہمیں برائے نام استعقام معیشت میں نظر آئے گا لیکن اس کے بغتد آپ یہ یاد رکھئے کہ روہ مالی سال میں 21 ارب روپے کی 21 ارب روپے 21 ارب کی جو ہے ارب رولٹس کی ہمیں ادائی دیاں کرنی ہے صحیح اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ پاکستان میں یہ واحد حکومت ہے جس کی تاریخ دی جا رہی ہے جس کے بارے میں کریری ریڈنگ ایجنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک نہایت کمزور حکومت ہے اور اس کو اب کا منڈیٹ حاصل نہیں فچ نے اپنی ریپورٹ میں انتخابی نتائج کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں آگئے ہیں جنہیں امران کا اپنی سپورٹ حاصل ہے تو یہ بڑی تشویشناک ریپورٹ ہے ایک طرح سے معیشت میں اتنی کے آثار ہیں مہنگائی کے جو معاملات ہیں وہ تو آپ یاد کر لیجے کہ جب بجٹ آیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ مہنگائی ہوگی تو دیکھ لیجے کہ بجٹ بارہ جون کو آیا تھا اور آج آپ دیکھ لیجے کہ بجلے کے گیس کے ریٹ کتنے بڑھ گئے ہیں کتنی سنتوں بند ہونے کی بات ہو رہی ہے اور جو بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ایسے اخدامات کرنے چاہیے جس سے ایکسپورٹ بڑھے لیکن سنتیں بند ہو رہی ہیں بلکل تو نیسا اب یہ تمام اخدامات اٹھانے کے بعد بھی کسی ہم بہتر پوزیشن میں تو نہیں ہے اتنے ٹیکسز آئیت کر دیے گئے مہنگائی اتنی بڑھ گئی لیکن ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ 21 ارب ڈالر کی پیمنٹس پاکستان کو کرنی ہے تو اتنا فنڈ اتنے ریزورٹس پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ وہ ایک سال میں کر سکے آئیم ایف سے معایدہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا ان پیمنٹس کو کرنے کے اور خدا نہ خواستہ یہ پیمنٹس نہیں ہو پاتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر دیکھئے اس وقت جو ہے 9.4 ارب ڈالر ہمارے پاس موجود ہیں اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ 21 ارب ڈالر کی تو ہمیں ضرورت ہے تو اس اعتبار سے ابھی بھی پاکستان جو ہے معاشر طور پر اور ادائیوں کے اعتبار سے بہت نازک پوزیشن میں ہیں اور یہی لب دونوں ایجنسیز نے استعمال کیا ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے ہم اس حکومت سے یہ توقع کر رہے تھے غلط توقع کر رہے تھے کہ شاید یہ سیاسی استحکام کیلئے کچھ کریں لیکن آپ نے دیکھا کہ بجائے سیاسی استحکام کی طرف جانے کے بجائے مفاہمت کی طرف جانے کے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ غیر قانوری خلال دینے کیلئے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریپریس فائل کریں گے اگر ایسا ہو تو آپ سوچ لیں کہ ملک میں استحکام کی کیا حالت ہو اچھا نعیم صاحب ایک طرف یہ ان دو اداروں کی ریپورٹس ہیں اور ایک طرف حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے ان کا بھی ایک ظاہر ہے جو ان کا تھنکنگ کا ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے اس کی یہ سوچ ہے جس میں ایسا نقوال صاحب بھی شامل ہیں جس میں محمد اور انگزیب صاحب اور دیگر ایسے منسٹر جو کہ ایکانومی اور پلاننگ کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بالکل مسترد کر رہے ہیں ان ریپورٹس کو کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ان ریپورٹس کو پاکستان بڑے ایک سیو زون میں ہم اپنے پانچ سال بھی پورے کریں گے تو یہ ایکنومک انڈیکیٹرز ایسے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت پانچ سال اپنے پورے کر سکے اور حالات بھی بہتری کی جانب جائیں مجھ سوائے حکومتی عراقین کہ مجھے پاکستان میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا کوئی دانشور ایسا نظر نہیں آتا کوئی صاحبی یہ نظر کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ یہ حکومت اپنے پانچ سال کیا یہ حکومت تو ڈیڑھ سال بھی نہیں نکال پائے گی اگر نہیں موجودہ حالات رہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت عوام مہجائی کے تلے پسٹ چکے ہیں اور اس کے انڈیکیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سی پیک کے معاملے میں بات کی تھی جس وقت وزیر آزم دورہ کر رہے تھے چائنہ کا آپ مجھے بتائیں آج اس دورے کے ہمارے سامنے کیا نتائی جائے ہیں اور آج چائنہ کا جو دورہ تھا وزیر آزم کا آج وہ اس کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں وہ جو گیم چینجرز ایپیک تھا آج اس کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے جو انویسمنٹ لے کے آنی تھی باہر سے آج اس کی گفتگو ایس آئی ایف سی میں کہاں ہوتی ہے کون کرتا ہے کون سا وزیر کر رہا ہے اس وقت کون سا وزیر کوئی تابع کر رہا ہے تو اس کا مطلب نحیم صاحب وہ چائنہ کا دورہ اور اس سے پہلے جو یو اے اور سعودی عرب کے دورے تھے پھر اس کو ہم پھر ناکام سمجھیں ابھی تک اگر اس کے کوئی دورہ سسرات نہیں سامنے آئے یا کوئی فوائد اس کے نہیں ابھی تک ظاہر ہو سکے دیکھئے یہ بالکل دیکھئے ہمارا مقصد صرف لوگوں کو سچ بات بتانا ہے آپ خود بتائیے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دورے کامیات ہیں سوائے اس وقت مختلف دعوے کیے جاتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے یاد کیجئے کہ چائنہ کے دورے میں کیا کہا تھا سعودی عرب کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا تھا ابھی میں نے پانچ عرب ڈالر کی جو وہ سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم پاکستان میں گیس اور تیر کی تلاش کے لیے پانچ عرب ڈالر کی جو سرمایہ کاری آئے گی وہ کہاں ہیں ساری بختل آج ہم کیوں آئی ایم ایف کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر پا رہے ہیں شاید آئی ایم ایف سے اگر یہ مہاہدہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے ریلائیزیشن اس اعتبار سے مل جائے کہ ہمارے ریزرر میں کچھ اضافہ ہو جائے کہ ہم تھوڑا آگے جا سکیں ادروائز پاکستان کی صورتحہ معاشی صورتحہ اس وقت بہت نازوک ہے تو نایم صاحب اگر یہ مہاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ سات ارب ڈالر تو پاکستان کو سینتیس ماہ میں ملیں گے یعنی وہ ہر سال کا بھی آپ ایوریج لگائیں تو کوئی سوہ دو دھائی ارب ڈالر میکسمم بنتا ہے تو یہ سالانہ ڈھائی ارب ڈالر ملنے سے کہ پاکستان کا جو کرزوں کا بوجھ ہے وہ اس میں کئی کوئی کیا وقتی طور پر وہ کمی آ جائے گی پاکستان وہ اپنی پیمنٹس کرنے کے قابل ہو جائے گا دیکھئے جیسے میں اس کا بہترین جواب میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح رقم کے ایوریج نکالا ہے آپ دیکھئے رفعہ مالی سال میں اکیس ارب اور چھبیس ستائیس کا جو سال ہے اس میں ہمیں تئیس ارب روپے تئیس ارب جو ہیں وہ چاہیے روپے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم ان سے لیں گے تو وہ رقم کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا میں نے بار بار یہ کہا کہ یہ صرف معیشت پہ سیاست کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ نے بالکل صحیح نشان دائی کی ہے کہ جناب اگلے سال یہی رقم تئیس ارب ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے لہٰذا حکومت کو واقعی سنجیدگی سے یہ کرنا چاہیے کہ اب اگر ہماری بات نہیں ماننی پاکستان کے کسی صحافی کی بات نہیں ماننی کسی دانشور کی بات نہیں ماننی عوامی نمائندوں کی بات نہیں ماننی تو کم از کم ان غیر ملکی کریڈٹ ریڈی ایجنسیوں ہی کی بات مانن کہ سیاستی استقام کی طرف جائیں معاملات کو نیچے لائیں اور سنجیدگی سے معیشت کے بارے میں سوچیں سوائے لہاؤں سے کام نہیں چلے گا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور ہم نے یہی بات کی تھی آپ کے پروگرام میں بجٹ والے دن کہ دیکھئے گا ایک ماہ میں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو نایم صاحب اگر یہ سیاسی ٹیمپریچر کو چلیں نیچے لاتے بھی ہیں بہتر ہو جاتے ہیں حکومت اور آپوزیشن کے تعلقات آپس میں اس سے ایکانومی کو کیا فائدہ ہوگا اگر کوئی ایک دو ایسے فائدے جو کہ لانگ ٹرم میں پھر ملکی معیشت کو فائدہ پہنچا سکے جس سے کرزوں کا بوجھ کم ہو سکے مہنگائی کم ہو سکے کوئی کنیکشن ان کا آپس میں ہے جی پلکل اس اعتبار سے بہت اہم کنیکشن ہے کہ جو پاکستان میں سرمایہ کار ہیں اگر وہ اس غیر یقینی کی کیفیت سے نکل جائیں گے تو وہ بھی انویسمنٹ کریں گے سنتیں بند ہوتا بند ہو جائیں گی سنتیں اس لیے بند ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو یہاں کے غیر یقینی حالات میں یہی ایک خل نظر آتا ہے کہ یا تو پاکستان سے چلا جائے جائے یا پاکستان سے سرمایہ کو نکال لیا جائے اور فیکٹریوں کو بند کر دیا جائے تو اگر سرمایہ دار کار کو اعتماد حاصل ہوگا تو یہی رویہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا بھی ہوگا پھر اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے پھر اوورسیز کے جو انویسٹرز ہیں وہ بھی انویسٹ کریں گے لیکن جب پاکستان میں ہم اسلام آباد میں بار بار یہ کہیں کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں ہم تو ایک جلسہ بھی نہیں کرنے دے سکتے جب آپ بار بار حکومتی بتائے گی کہ ہم دہشتگردی کا شکار ہیں ہم ٹیارزم کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس ملک میں کون آئے گا اپنے چھوٹے سے سیاسی مفاد کے لیے اگر آپ بار بار لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم تو ایک جلسہ بھی نہیں کرنے دے سکتے کسی کو سیکورٹی صورتحال کے ساتھ ہیں تو آپ بتائیے کون ہے پچھلے دنوں جرمنی کی کونسلیٹیں ایک ہفتے کے لیے اپنا کونسلیٹ بن کر دیا ان کی باتیں سنکے کہ جی سیکورٹی کے مسائل ہیں ایک ہفتے کے بعد ان کو کونسلیٹ کھلا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہم بار بار کرتے ہیں ہماری گرتون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو بھوش کے ناخر لینے چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پچیس کروڑ کے عوام کا ملک ہے یہ بہت بڑا ملک ہے اس کی معیشت کے ساتھ کھلوار کرنا مناسب نہیں ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ کھلوار کرنا مناسب نہیں ہے ایک پیسے کا ریلیو نہیں دیا انہوں نے عوام کو اور وزیراعظم صاحب کو دیکھیں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیو دے رہے ہیں اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا لوگ مر رہے ہیں لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا اور نیم صاحب وہ جس پچاس سرب کی سبسیڈی کی بات کر رہے ہیں جو تین ماہ تک بجلی کے کم یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو دی گئی ہے تو وہ بھی تو سرکاری خزانے سے جو ٹیکسس کی مد میں ریوینیو جمع ہوتا ہے وہ اسی سے جائے گا حکومت وہ اپنی جیب سے ریلیو نہیں دے رہی ہے وہ بھی دوسرے لوگوں سے لے کے تیسرے لوگوں کو ریلیو دیا جا رہے ہیں دیکھئے یہ ایسی ہی اس کی بدترین مثال جو ہے نا وہ میں آپ کو لیپ ٹاپ اسکیم کی دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کے گھروں کے لیے کنڈیشن خرید کے دینے لگے سرکاری خزانے سے اگر آپ لیپ ٹاپ دینے لگے آپ لوگوں کو موٹر سائیکلیں دینے لگے عوامی خزانے سے تو اس میں ایسی کون سی خوبی کی بات ہے یہ معیشت کو مستحقم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ ووٹروں کو خوش کرنے کا طریقہ ہے لیکن آپ کروڑوں ووٹروں کو خوش نہیں کر سکتے اس سیار سے رشوان سے یہ معیشت کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہے کہ آپ قومی خزانے کو بے دردی سے اور اس طرح خرچ کریں اور پھر اس کی پبلیسٹی کریں روزانہ اخبارات میں وہ اشتہارائش آیا ہوتے ہیں آپ بتائیے کہ کیا یہ ہم افورٹ کر سکتے کہ کروڑوں اربوں روپے کی پبلیسٹی کی نظر کر دیں چھوڑے سے پروگرام کے لئے چھیک ہے بہت بہت شکریہ نائیم قریشی صاحب مارے ماشیات ہمائے ساتھ